اسلام علیکم سٹورنٹس ویلکم دو مائی یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم سی ایس ٹو زیرو فور سائب اللہ کا لیکچہ نمبر نائن دیکھتے ہیں اس سے پہلے کہ میں نیس پروسیڈ کر رہا ہوں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ نویل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ نیسٹ آنے والی اسائیمنٹ کوئیزز اور شارٹ لیکچر سے ریلیڈیڈ نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے پہنچیں آج ہمارا لیکچہ نمبر نائن ہے آج کے لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں لیکچہ نمبر ایٹ کو ریکیپ کروں گی لیکچر نمبر ایٹ میں ہم لوگوں نے کونسپٹ آف سائبر سپیس جیوریسٹکشن دیکھا تھا اس کے پرنسپل دیکھے تھے جیوریسٹکشن کی 3 ٹائپس دیکھیں تھی اس کے علاوہ ہم نے سائبر ڈسپیوٹ کنفلیکٹ بھی دیکھا تھا آئی ہوپ کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی اگر آپ کو کچھ کنفیوزن ہے تو فیدہ او ٹانی ہیزیٹیشن آپ کمیٹس میں پوچھ سکتے ہیں آج کے لیکچر ہمارا لیکچر نائن ہے اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ انٹلیکچول پروپرٹی رائٹس پر پرائیویسی اور فریڈم آف سپیچ کے اوپر ہے انٹلیکچول کا مطلب ہوتا ہے اکلی مطلب مائنڈ کو یوز کرتے ہوئے جو ہماری پروپرٹی رائٹس ہیں ہماری کیا پروپرٹی رائٹس ہیں ہماری کیا فریڈم آف سپیچ ہیں وہ آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے آج کے لیکچر کا جو overview ہے وہ سب سے پہلے ہم concept of virtual property کو دیکھیں گے پھر ہم trade mark کی definition دیکھیں گے copyright کیا ہے patent کیا ہے اور data protection loss کیا ہے یہ پانچ چیزیں آج کے لیکچر میں ہم discuss کریں گے سب سے پہلا ہمارے پاس virtual property کی definition ہے کہتا ہے virtual property ایک emerging property ہے جو کہ intellectual property نہیں ہے لیکن یہ efficiently govern کر رہی ہوتی ہے manage کر رہی ہوتی ہے control کرتی ہے rebel risk کو persistence کو اور interconnections کے online resources کو اس کو ہم کہتے ہیں virtual property اس میں جو ہمارے پاس rebel risk persistence اور interconnected ہیں ان کو ہم باری باری discuss کرتے ہیں ویسے تو rebel risk کا مطلب ہوتا ہے دشمنی persistent کا مطلب ہوتا ہے persistent کا مطلب ہوتا ہے star اور interconnection کا مطلب ہوتا ہے اپس میں connected object اس کی اگزامپل میں جو ہمارے پاس virtual property اس کی اگزامپل میں url email address یا ip addresses آتے ہیں اس کے بعد جو ہمارے پاس virtual property ہے وہ govern کرتی ہے intellectual properties کے لا کو اب نیسٹ ہم لوگ rivalrousness اس کے علاوہ interconnected اور persistent کو باری باری ان کی بھی definition ڈسکس کرتے ہیں rivalrousness کا مطلب میں نے آپ کو بتایا دشمنی ہے کہتا ہے physical world کے اندر جو owner ہوتا ہے وہ دوسرے لوگوں کو exclude کر دیتا ہے نکال دیتا ہے اپنے objects کے use کرنے سے اس کے علاوہ وہ اپنی power کو use کرتے ہوئے سائبر space کو بھی exclude کر دیتا ہے مطلب نکال دیتا ہے اس کے بعد وہ design بناتا ہے اپنے coding کا اور design بنانے کے بعد جو code ہے وہ صرف ایک ہی person manage کر سکتا ہے تو کہتا ہے اس code کے اندر پھر rivalrousness جو ہے وہ exist کرتا ہے وہ موجود ہوتا ہے اگر ایک بندہ اس rivalrousness code کو manage کرے گا اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا اس کی example وہ دیتا ہے کہ کوئی بھی internet server کا owner نہیں ہے ہر بندہ اس کے اوپر post کر سکتا ہے اگر person a کا کوئی address ہے person b اس کے اوپر کوئی بھی چیز post نہیں کر سکتا اگر ایک person دوسرے person کو allow کرتا ہے تو تب ہی وہ کر سکتا ہے otherwise ایک person کا account دوسرا person use نہیں کر سکتا اس کے علاوہ persistent کا مطلب ہوتا ہے اسرار اس کی example میں بتایا ہوا ہے کہ ایک ہی email account جو ہے وہ کسی بھی laptop یا desktop computer سے ایکسیس کیا جاتا ہے اور جب کوئی بھی email account کا جو owner ہے وہ اپنا laptop off کرتا ہے تو اس کی جو information جتنی بھی ہوتی ہے اس کے email account میں وہ بند نہیں ہو جاتی ختم نہیں ہو جاتی بلکہ وہ جو اس کا server ہے internet service provider جو email کا server ہے اس کے اوپر وہ persist رہتی ہے وہ رہتی ہے وہاں پہ اس کے بعد interconnected کا word ہم نے پڑھا اس کی refination میں اس کو بھی دیکھتے ہیں کہتا ہے کہ دنیا میں سارے جو objects ہیں وہ naturally interconnected ہیں دو لوگ جو ایک روم میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ سیم چیزوں کو experience کر رہے ہوتے ہیں اور جو objects ہوتے ہیں real world میں ایک دوسرے کو effect کر رہے ہوتے ہیں physical laws کو use کرتے ہوئے کہتا ہے اسی طرح جو ہیں وہ code بھی بنائے جاتے ہیں اور واپس میں interconer کیے جاتے ہیں اور اس کو ایک ہی person control کر رہا ہوتا ہے دوسرے لوگ اس کو experience کر سکتے ہیں جس طرح ہمارے email کی address ہے یا ہمارا url ہے وہ صرف ایک بندہ اس کا owner ایک بندہ اس کو ان نہیں کر سکتا بلکہ اس کا owner ہی اسے control کر سکتا ہے جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس کے ساتھ connect ضرور ہو سکتے ہیں experience ضرور کر سکتے ہیں لیکن اسے control نہیں کر سکتے اس کے owner کی permission کے بغیر کسی بھی چیز کا account ہے اس کے owner نہیں اس کو manage کرنا ہے جس طرح کہ amazon جو ہے وہ ایک virtual property ہے اس سے next ہمارا جو topic ہے وہ trade mark کے اوپر ہے trade کا مطلب ہوتا ہے تجارت mark کا مطلب ہوتا ہے نشان trade mark کوئی بھی symbol ہو سکتا ہے کوئی word ہو سکتا ہے جو کہ legally register کیا جاتا ہے legally مطلب قانونی طور پر یا پھر بنایا جاتا ہے establish کیا جاتا ہے کسی بھی company کی product کو represent کرنے کے لیے استعمال کرنے کے لیے اس symbol کو ہم trade mark کہتے ہیں means ہمارے ویجو کا بھی تو ایک trade mark ہے ہمارا ایک الگ sign ہے جسے ہمیں پتا چلتا ہے جس طرح yahoo کا یہ sign ہے یہ اس کا trade mark ہے اس کے علاوہ جتنے بھی koca cola ہیں جو بھی companies ہیں یا کوئی ویب سائٹس ہیں کوئی social medias ہیں تو سب کی اپنے اپنے trade mark ہیں اپنے symbols ہیں جن سے identify کیا جاتا ہے کہ یہ اس چیزے کے ہیں اور اس میں یہ چیزیں include ہیں کہتے ہیں سائبر ورڈ کے اندر ہمارے پاس جو url ہے وہ most like trade mark ہے کوئی بھی person جو ہے جب وہ trade mark بنواتا ہے اپنی company کا یا اپنے software کا تو وہ اس کو ایک name دیتا ہے اس کو ایک symbol دیتا ہے تاکہ customer جو ہیں وہ confusion سے بچ سکیں اور ان کو پتا چلے کہ اس product کا یہ symbol ہے کہتے ہیں یہ specifically کسی بھی domain name کے اوپر apply کیا جاتا ہے جو کہ business trade mark میں بہت ہی suitable ہوتا ہے trade mark protection جو ہیں وہ national state level پر کی جاتی ہے اور global nature ہوتی ہے انٹرنیٹ کی تو جب پھر ہمیں problem ہوتی ہیں بہت زیادہ اس لئے ہم لوگ domain name use کرتے ہیں ایک دوسرا issue یہ بھی ہے کہ countries جو ہیں وہ differences country میں کچھ countries جو ہیں وہ respect کرتی ہیں first to use versus first to file اس وجہ سے trade mark جو ہیں وہ identify کرتے ہیں اور لوگوں کی protection کرتے ہیں اور چیزوں میں differentiation کرتے ہیں اس کی example trade mark کی consumer protection ہے اس کے بعد ایک cyber secreting کی definition اس کو بھی پڑتے ہیں cyber secreting ایک ایسا behavior ہے جس میں acquire کیا جاتا ہے حاصل کیا جاتا ہے کسی بھی domain کے نام کو اور اس کو دوبارہ سے کسی third party کو resale کر دیا جاتا ہے دوبارہ بیچ دیا جاتا ہے جس کے پاس high power ہوتی ہے اس نام کو achieve کرنے کے لئے cyber secreting ایکچول میں someone pays for famous name کوئی بھی بندہ کوئی famous نام ہے اس کو خریدنا چاہتا ہے تو اس کے لئے pay کرتا ہے اس کو ہم لوگ cyber secreting کہتے ہیں اس سے نیستہ مارا topic ہے copyright 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 میں ہے اس کی definition provision to own over specific period of time provision کا مطلب ہوتا ہے رزق لیکن یہاں پہ اس کا مطلب یہی ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے specific time period کے لئے جب ہم achieve کرتے ہیں on کرتے ہیں تو اس کو copyright کروانا پڑتا ہے فرم جامپل ہم books لکھتے ہیں music register general website بناتے ہیں تو اس کو copyright کروانا پڑتا ہے تاکہ وہ ہمارے نام رہیں اس کے علاوہ کوئی بھی property کسی کیا ہے تو اس کا license بنواتا ہے اپنی copyright protection کے لئے fair use کے لئے تاکہ کل کوئی بندہ اٹھ کے نہ کھڑا ہو جائے کہ یہ ہمارا ہے اس لئے ہم جب کوئی چیز بناتے ہیں یا ہم کوئی چیز خریدتے ہیں تو copyright کرا لیتے ہیں اپنے نام کروا لیتے ہیں problem سے بچنے کے لئے تو اس میں جو method use کرتے ہیں expansion of top level domains use کی جاتی ہیں next topic patents patents کا اردو میں مطلب ہے حق کے تحفوظ patent جو ہے government کی authority ہے یا ایسا license ہے جس کو title دیا جاتا ہے ایک specific time period کے لیے جس میں جس ایک ہی بندے کو write دیا جاتا ہے اس کا اور باقیوں کو exclude کر دیا جاتا ہے تا کہ وہ اس invention کو دوبارہ سے بیچ نہ سکیں اس کو patent write کہتے ہیں اس کو patent ordinance بھی کہتے ہیں اور اس میں کچھ patent rules use کیا جاتے ہیں اور اس میں ہمارے پاس intellectual property organ اس میں استعمال ہوتے ہیں اور یہ patent expirations بھی ہوتی ہے with the passage of time last topic ہے data protection laws data protection laws ایسے laws ہیں ایسے rules ہیں جو کہ ہمارے electronic data کو protect کرتے ہیں اس کی حفاظت کرتے ہیں جب ہم اس data five اس کے کچھ advantages میں ہیں اور disadvantages بھی ہیں بس آج کا lecture ہی تھا جس کے اندر ہم نے five topic cover کی ہیں ہم نے سب سے پہلے ویرچور property definition دیکھی اس میں تین چیزیں ریول 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 نیس پرسیسٹنس اور انٹر کنیکشن دیکھا اس کے بعد نیس آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے اپنے پرنس تک بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی شارٹ لیکچر سے جو ہیں پریپریشن کر سکیں اگر آپ کوئی question ہے تو پوچھیں باقی دعویو یاد رکھیں اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا مت بھولیں اللہ حافظ